السلام علیکم بچے آج ہم اپنے لیکچر نمبر 5 میں ہیں اور ہم درستانی 2 کا سوال نمبر 2 لکھیں گے ہم نے لیکچر نمبر 4 میں درستانی 2 کا سوال نمبر 1 مالک غریمت کی تقسیم کے بارے میں لکھا آج ہم درستانی 2 میں سوال نمبر 2 لکھیں گے اسی طرح بچے اگر اس سوال کے نیچے جگہ ہے تو اسی کے نیچے آپ لوگ سٹارٹ کر لیں اگر جگہ نہیں ہے تو نیکس پیج پہ پھر چلے جائیں لکھیں گے سوال نمبر 2 اللہ نے غزے بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے کس کس خصوصی انام و احسان کا ذکر فرمایا ہے اس کے بعد لائن چھوڑ کے جواب پھر ذہنی خاکہ بنائیں گے آپ لوگ غزے بدر میں مسلمانوں کیلئے انام و احسان پھر اس کے بعد انامات لکھیں گے باران رحمت فرشتوں کا آنا مسلمانوں کی پرسکونین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص موجزہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب میں کفار کی تعداد کم دکھائی دینا جبریل علیہ السلام کے ذریعے فتح کی بشارت میدان جنگ میں اونگ تاری کر دینا یہ آپ لوگ کا ذہنی خاکہ ہے اب اس کے بعد ہم پسے منظر کی طرف اسی طرح بچے آپ لوگ پیج ریڈی کریں گے پھر پسے منظر کی ہیڈنگ دیں گے دو لائن میں پھر اس کے بعد پسے منظر لکھنا شروع کر دیں گے غزے بدر حق اور باطل کا پہلا مارکہ تھا یہ مارکہ انتہائی اجلت سے سامنے آیا اجلت یعنی جلدی سے سامنے آیا ابو صوفیان جو کہ تجارتی کافلے کا سپر سالار تھا اس نے کفار مکہ کو اطلاع دی کہ مسلمان تجارتی کافلے کو لوٹنے والے ہیں وہاں ابو جہل ایک ہزار کا لشکر لے کر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے لیے روانہ ہوا تجارتی کافلہ باحفاظت مکہ پہنچنے پر ابو صوفیان نے ابو جہل کے لشکر کو واپس بلانے کے لیے قاسد بھیجا لیکن ابو جہل اپنی طاقت دکھانے پر مصر تھا یعنی کہ تلع ہوا تھا اڑا ہوا تھا مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ تھی اسلحہ ساز و سامان کی بھی کمی تھی لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ جنگ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر مندرجہ زہر انعامات کی بارش فرما دی باران رحمت پہلا ہے پہلی ہیڈنگ ہے ہماری کفار نے بدر کے میدان میں پہلے پہنچ کر پانی والی جگہ پر قبضہ کر لیا اور مسلمان بعد میں پہنچے اور مسلمانوں نے جہاں پڑھاؤ ڈالا وہ جگہ نشیبی اور ریٹ لی تھی اس پر چلنا مشکل تھا پاؤں زمین میں دھنس جاتے تھے اس طرف پانی بھی نہ تھا مسلمانوں کی جسم میلے ہو گئے تھے رمضان کا مہینہ بھی تھا اس رات اللہ تعالی نے رحمت کی بارش برسا دی کافروں کی جگہ کیچر سے بھر گئی جبکہ مسلمانوں کی جگہ ریٹ لی ہونے کی وجہ سے سخت ہو گئی اور زمین پر چلنا آسان ہو گیا پانی کے حوز بنا کر اس سے مشکیزیں بھر دیئے گئے ہیڈنگ ٹو ہے مسلمانوں کی پرسکون نیند بارش سے تھنڈی ہوا چلی مسلمان ساری رات گہری نیند سوئے صبح وہ بلکل تازہ دم تھے جبکہ کفار پریشان حال ہونے کی وجہ سے پوری رات نہ سو سکے جس کی وجہ سے وہ تھکے ہوئے تھے پھر ہیڈنگ نمبر تھری ہے میدان جنگ میں اونگ تاری ہونا کفار اور مسلمانوں کا میدان جنگ میں آمنہ سامنا ہوا تو اس وقت کچھ لمحوں کے لیے اللہ تعالی نے مسلمانوں پر اونگ تاری کر دی لیکن جلد ہی مسلمان اس اونگ میں بیدار ہوئے اور اس اونگ کے بعد ان کے دلوں میں تابقت اور مضبوطی پیدا ہوئی بچے ساتھ ساتھ بلیک مارکر کا یوز کرتے جانا جیسا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ہیڈنگ میں تھری فور ورلز آپ نونگ کے بلیک مارکر کے ہونے چاہیں اس کے بعد ہیڈنگ نمبر فور ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص موجزہ اللہ تعالی کے حکم کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی بھر ریت لی اور اس کو کفار کی طرف پھینکا اس ریت کا ایک ایک ذرہ ایک ایک کافر کی آنکھ میں چلا گیا کفار اس ریت سے بلکل اندے ہو گئے اور میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے پھر فائی فیڈنگ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب میں کفار کی تعداد کم دکھائی دینا جس صبح جنگ ہونے والی تھی اس رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں کفار کی تعداد بہت کم دیکھی یہ خواب سچا تھا کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ فرشتے بھی تھے صبح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ خوشخبری سنائی تو وہ بہت دلیری کے ساتھ میدان میں نکلے سکس ہیڈنگ ہے فرشتوں کا آنا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے ہزار فرشتے بھیجے ایک ہزار پھر تین ہزار پھر پانچ ہزار جس سے مومنوں کے دل مطمئن ہو گئے اور وہ بہادری سے لڑنے لگے سیون ہیڈنگ ہے ہماری جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے فتح کی بشارت جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری دی کہ فتح اس جنگ میں صرف اور صرف مسلمانوں کو ہی ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بشارت مسلمانوں کو یعنی خوشخبری مسلمانوں کو سنائی اس بشارت کو سن کر مسلمانوں کے دل مطمئن اور مضبوط ہو گئے بچے یہاں پر ہمارا یہ question number two ختم ہو گیا ہے اب اس کے بعد ہم مفہوم لکھیں گے لیکن بچے آپ لوگ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں اس درس میں تو ایک مفہوم ہے یہ ہم next page سے شروع کر رہے ہیں لیکن مفہوم اگر دو ہوں تین ہوں لیکن آپ لوگوں نے جہاں پر پہلا مفہوم ختم ہوئے اس کے نیچے دوسرا نہیں شروع کرنا بلکہ ہمیشہ next page سے ہم مفہوم شروع کرتے ہیں اسی طرح سوال number 3 ہے کیونکہ دو سوالات ہیں اور یہ تیسرا سوال مفہوم کا ہے تو آپ لوگ لکھیں گے مندرجہ زیل عبارت کا مفہوم بیان کیجئے اس طرح عربی لکھ لیں گے پھر آپ لوگ بلیک مارکر سے بھی لکھتے ہیں بلو سے لکھتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کو پھر آپ لوگوں نے مارکر سے احراب وغیرہ اس کے زبر زیر پیش لگانے ہیں ترجمہ کی ہیڈنگ دے دیں اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ بریکٹ میں لکھیں گے کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب اللہ ہی کا ہو جائے اب اس کے بعد ہم مفہوم کی طرف آ جائیں گے فتنہ سے مراد زمین پر فساد ہے اور سب سے بڑا فساد شرک ہے فتنہ نہ رہنے کا مطلب ہے کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں یہاں دین سے مراد اقتدار اور غلبہ ہے یعنی اقتدار مشرکوں کے ہاتھ میں نہ رہیں بچے اس مفہوم میں دو باتیں تھی ایک فتنہ اور ایک دین کے بارے میں اب آپ لوگوں نے یہاں پر فتنہ پیراغراف ہو کہ نیکس پیراغراف وان فنگر گیپ دے کے آپ لوگ سٹارٹ کریں گے اس آیت میں لڑنے کا حکم اس وقت تک لازم قرار دیا ہے کہ جب تک سر مسلمان نہ ہو جائیں روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی مکان زمین پر ایسا نہ رہے جس پر اللہ کے اسلام کا کلمہ داخل نہ ہو اس کو انورٹیڈ کوماز میں روایت ہوتی ہے ترجمہ ہوتا ہے یا حدیث ہم لکھتے ہیں تو اس کو ہم انورٹیڈ کوماز میں بند کرتے ہیں یعنی اسلام قبول کرنے پر اللہ تعالیٰ عزت دے گا اور اسلام سے محروم رہنے پر اللہ زلیل کر زلیل کر دے گا اور سب اسلام کے زیر فرمان ہو جائیں گے بچے یہاں پر ہمارے درس کا مفہوم بھی ختم ہو گیا اور دو قویسنز بھی ہم نے کمپلیٹ کر لیے ہیں اسی طرح بچے آپ لوگوں نے یہ سوال نمبر دو بھی یاد کرنا ہے اور سوال نمبر ایک بھی یاد کرنا ہے اور سوال نمبر دو بھی آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے اور مفہوم بھی یاد کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے انہی قویسنز کا جیسے ہم لوگ ویکلی ٹیسٹ آپ لوگوں سے لیتے تھے آپ لوگوں نے شیٹس پہ اسی طرح مائن میپ کے ساتھ ہیڈنگز پروپر نیٹ اینڈ کلین آپ لوگوں نے ٹیسٹ بھی دینا ہے اور پھر میں یہ سارے ٹیسٹ آپ لوگ کے چیک بھی کروں گی ٹھیک ہے انشاءاللہ تو آپ لوگوں نے اپنا ویکلی جو ٹیسٹ ہے وہ بھی کنڈک کرنا ہے اور اپنا عمر بھی اور جو کام دیا ہے یہ بھی کمپلیٹ کرنا ہے چلیں پھر انشاءاللہ لیکچر نمبر سکس میں بات کریں گے